وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَ وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ یہی مضمون ہے اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یہ اللہ کا حق ہے یہ اس کے فوراً بعد اللہ عز و جل سورہ نسا میں ہے اللہ نے کہا وَبِ الْوَالِدَيْنِ احْسَانَ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو قرآن میں ایک تیسری جگہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے انشکر لی ولی والدیک ملا ملا کر ملا ملا کر انشکر لی ولی والدیک میرا شکری آدھا کرو اور اپنے ماباپ کا شکری آدھا کرو میرا شکری آدھا کرو اور اپنے ماباپ کا شکری آدھا کرو حرام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے سورہ الانعام کے اندر اللہ عز و جل نے نبی سے کہا قرآن کی تین آیتیں اتاری ایک سو پچاس پر ایک ایک سو پچاس پر دو ایک سو پچاس پر تین اور ایسی تین آیتیں شاید انیس سال سے تمہارے سامنے میں پڑھ رہا ہوں اور بول رہا ہوں اللہ کی رسول نے کہا کون ہے تم میں سے جو یہ تین آیتوں پر میرے ہاتھ پر بیعت کرے کیا کہا نبی نے یہ تین آیتوں پر کون بیعت کرے گا کیا وہ تین آیتوں میں دس باتیں اللہ نے بیان فرمائی وہاں بھی دیکھو حرام کیا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے قل تعالو کہو اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤ لوگوں کو اور یہ کہو میں تلاوت کر کے بتاتا ہوں کیا تمہارے رب نے حرام کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے پہلی چیز اللہ نے شرک کو حرام کیا وہاں بھی دوسرے نمبر پر اللہ نے والدین کے ساتھ نافرمانی کو اللہ نے حرام کیا جگہ جگہ قرآنی میں میں نے چار جگہ سے میں نے نوٹ کیا ہے قرآن کا خلاصہ ہے یہ اللہ نے اپنے حق کے بعد قرآنی مجید میں نوجوان دوستوں میرے نوجوان دوستوں اللہ نے قرآنی مجید میں اپنے حق کے بعد اگر کسی کا حق پیش کیا ہے تو وہ والدین کا حق ہے علماء اکرام اس کی وجہ بیان کرتے ہیں وجہ یہ ہے اس دنیا کی بڑی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت والدین ہے اور اللہ گواہ ہے اکثر یہ نعمت کا احساس اس کے جانے کے بعد ہوتا ہے جب تک یہ نعمت ہمارے سامنے رہتی ہے یہ نعمت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اس کی قدر نہیں ہوتی اس کا احساس نہیں ہوتا فارسی کا ایک محاورہ ہے قدر نعمت بعد زوال قدر نعمت بعد زوال قدر نعمت